ایک مرتبہ علماء کرام بھی حضرت سید شکیل رہبر چینجوری اور حضرت شہباز رضا نوری کے سمان اور رشت اقبال میں ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ اور بہت جلد بل بلے جھارکھند علماء عاصف اقبال صاحب قبلہ آنے والے ہیں علماء ڈاکٹر زاکر گیاوی صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے اس لئے پیشکی ان کے نام پہ بھی ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ حقیقت ہم کو واقعہ نے جو بدلائی نہیں ہوتی تو پھر ہم کو کبھی معلوم سچائی نہیں ہوتی نبی کا نام لیتے ہی فرشتے گھیر لیتے ہیں اکیلے رہ کے بھی محسوس تنہائی نہیں ہوتی نبی کا نام لیتے ہی فرشتے گھیر لیتے ہیں اکیلے رہ کے بھی محسوس تنہائی نہیں ہوتی اکیلے رہ کے بھی محسوس تنہائی نہیں ہوتی حضرات واقعی میں بہت اچھا مجموع ہے بس اگر لوگ قائدے سے بیٹھ جائیں تو اور خوبصورت ہو جائے گا لیکن چلیے اگر آپ کے پاؤں میں درد نہیں ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دیجئے تو سبحان اللہ ارے زور سے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ آپ لوگ بھی ذرا بتا دیجئے جھوم کے سبحان اللہ اہل ممبر حضرات بھی ممبر نور پر جلوہ بار معزز علماء اکرام شورہ اعزام محترم سامعین سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمین خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی تھی سجی رہے گی اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی آئیے انتہای قدت اور محبت کے ساتھ بارگاہہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہای عقیدت اور محبت کے ساتھ شریف کا نظرانہ پیش کر لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیلے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے آپ نے مجھ سے قبل بہت اچھی شاعری مختلف شورائے کرام سے سماعت فرمائے کچھ وقت کے لیے میں حاضر ہوں اور دو تین باتیں ارز کر کے آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا عورتوں کا انتظام میں کچھ کمی رہ گئی اگر پردوں کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا راتا خیر حضراتِ گرامی ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مومین ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کی اپنی ایک شریعت ہے اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے اور دنیا میں وہی قوم زندہ رہتی ہے وہی فروغ پاتی ہے دنیا میں وہی مقام حاصل کرتی ہے جو ہمیشہ اپنی تہذیب سے وابستہ رہے اپنی شریعت سے وابستہ رہے اپنی تہذیب کو کبھی فراموش نہ کرے اپنے طریقے کو کبھی فراموش نہ کرے اور تہذیب لانے والے شریعت لانے والے کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اگر ہم ان کی رضا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں ہمارے محبوب کا ساتھ نصیب ہو جائے تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہوگا ان سے محبت پیدا کرنی ہوگی اور محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا صحابی رسول ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے يا رسول اللہ قیامت کب آئے گی قیامت کب قائم ہوگی آنے والا یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ يا رسول اللہ قیامت کب برپا ہوگی قیامت کب آئے گی تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے آنے والے یہ تو بتا تُو نے قیامت کی تیاری بھی کی ہے تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کیا تیاری کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں سجا رکھی ہے میں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں سجا رکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خوش ہو جاتے ہیں مسکراتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مَعَمَنْ اَحْبَتَا اے آنے والے اے سوال کرنے والے اگر تُو نے اللہ و رسول کی محبت اپنے دل میں سجا رکھی ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ تُو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کی محبت تُو نے اپنے دل میں سجا رکھا کیا بات ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا حضرتِ انیس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم لوگ جب سے ایمان لے کر آئے تھے جب سے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے ہمیں کبھی اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی سرکار کی سرشات سے ہوئی کہ فَإِنَّكَ مَعَمَنْ اَحْبَبْتَ اے سُننے والے اے سوال کرنے والے اتنا یاد رکھنا کہ تُو کل قیامت کے ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تُو محبت کرتے ہیں سامین حضرات ایمار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سماتھ فرمائیے ہمارے عمال ابو بکر صدیق کے جیسے نہیں ہے ہمارے عمال عمر فاروق عظم کے جیسے نہیں ہے لیکن ہم نے چونکہ اللہ رسول کی محبت اپنے دل میں سجا رکھی ہے عمر فاروق عظم کی محبت اپنے دل میں سجا رکھی ہے اس لئے ہمیں امید ہے کہ ہمارا حشر بھی اللہ رسول کے ساتھ ہوگا ابو بکر عمر کے ساتھ ہوگا اور فاروق عظم کے ساتھ ہوگا لحد میں عشق رخ شہ کداغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شہ کداغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضرتِ گرامی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے رسول اور ان کے محبوبوں کے ساتھ رہیں تو اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں سجا لیجئے اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے دعویٰ کیا جائے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عمل سے ثابت کریں کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے واقعی محبت کرتے ہیں سچی محبت کرتے ہیں اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو تحزیب لے کر آئے ہیں اس تحزیب کو اپنایا جائے جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کو اختیار کیا جائے آپ تحزیب تو غیروں کی اپنائیں آپ ویلنٹینڈے بھی منائیں آپ شرابیں بھی پیئیں آپ ناچے بھی گائیں بھی رومیں بھی اور پیریں بھی اور پھر یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو یہ کیسے ہوگا سرکار تو فرما رہے ہیں کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحزیب پسند نہیں ہے غیروں کی تحزیب پسند ہے تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کے حشق اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا کسی کے اور کے ساتھ ہوگا نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے لَوْقَانَ مُوسَى حَيَّنْ لَمَا وَسَيْعُهُ إِلَّا تِبَائِ عَلَى حَزْرَتْ امام اہلِ سُنَّتْ امام احمد رضا قدسہ صفرہ العزیز سے پوچھا گیا کیا آقے کریم علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو عَلَى حَزْرَتْ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ملفوزات میں کہ سرکار فرما رہے ہیں لَوْقَانَ مُوسَى حَيَّنْ سرکار کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اشاد فرما رہے ہیں کہ میرے دور میں اگر اللہ کے پیغمبر موسا بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری شریعت کی پیروی کے علاوہ کوئی اور چارہکار نہیں ہوتا میرے دور میں اگر موسا بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری شریعت کی پیروی کرنی ہوتی میرے شریعت کی پابندی اختیار کرنی ہوتی تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے انسان ہدایت پر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحضیب کو اپنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ السلام کی ارشاد کا مطلب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منصوب کر دیا موسیٰ اگرچہ پیغمبر ہے میرے دور میں اگر وہ بھی زندہ ہوتے اور اگر کوئی مجھے چھوڑ کر کے میری شریعت کو چھوڑ کر کے موسیٰ کی اتباع کر لے گمراہ ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا تو حضرت اگرامی اگر واقعی مسلمان ہے تو اسلام تحضیب کو اپنائے اسلامی طریقے کو اپنائے تب محبت رسول کا حق ادا ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے نبی پاک علیہ السلام کے تبلیغ کے اصل سے مسلمان ہو جاتے ہیں عبداللہ بن سلام بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے یہودی سردار بھی اسلام لے آتے ہیں تو ایک دن عبداللہ بن سلام اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کھڑے ہو جائیں آپ حضرات بلبلے جھارکن خطیبہ ہندوستان حضرت اللہ مالحاج عاصف اقبال صاحب جبلہ گریڈی تشریف لارہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ مالحاج عاصف اقبال صاحب جبلہ نعرہ تکبیر اسے چھوپے چھوپے آرہے ہیں پتا ہی نہیں چلائے ہیں ایک بار دروشی پڑھ لیجے اللہم صلی علیہ السلام حبیبنا و مولانا محمد مآلہ وسلم صلی اللہ علیہ السلام و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی دیکھا کہ حضرت اللہم و مولانا عاصف اقبال صاحب قبلہ تشریف لائے چکے ہیں ان کی خطاب بھی آپ کو سماعت کرنی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام خود بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے یہودی سردار بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نماز میں توریت پڑھنے کی اجازت دی جائے نماز میں قرآن پڑھتے ہیں نا وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نماز میں توریت پڑھنے کی اجازت دی جائے جب انہوں نے یہ عریضہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی یا ایوہاللزین آمن ادخلو فی السلم کافہ اے مسلمانوں اگر واقعی مومن ہو اگر واقعی مسلمان ہو تو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اسلام جس بات کا حکم دیتا ہے وہی کرو اس کے علاوہ کی خواہش نہ کرو اسلام کہتا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھو تو قرآن ہی پڑھو اس کے علاوہ کی خواہش نہ کرو جب مسلمان ہو جو کے ہو تو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اور اسلام کے علاوہ کی خواہش نہ کرو اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کی اتباع کرنا اسلام کے علاوہ کی پیروی کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُبُ مُبِين کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے حضراتِ گرامی اسلام جس بات کا حکم دیتا ہے وہی کرے اپنی بھی تربیت کرے اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرے اور اس انداز سے تربیت کرے کہ بچپن سے تربیت کرنا شروع کر دے تاکہ جب آپ کا بچہ پانچ چھ سال کے عمر سے آپ کی سننا شروع کر دے گا تو پھر پچیس چھبیس سال کے عمرے میں انشاءاللہ آپ کو دقت پیش نہیں آئے گی اللہ کے پیغمبر ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں اولاد نہیں تھے بڑی دعاوں کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اولاد عطا فرمائی حضرتِ اسماعیل حضرتِ اسماعیل کی قربانی کا واقعہ مشہور ہے بقرائد میں انہی کی سنت ادا کی جاتی ہے بڑی دعاوں کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں ایک اولاد عطا فرمایا حضرتِ اسماعیل حضرتِ ابراہیم اپنے بیٹے کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں بچبن سے کرتے ہیں جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے باپ کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ جب بیٹے کی عمر تیرہ سال کی ہوتی ہے تو ایک دن حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی ازبہوکا فنظر مازا ترا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری گردن پر اپنے ہاتھوں سے تمہاری قربانی پیش کر رہا ہوں میرے بیٹے میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں اور نبیوں کو جو خواب ہوا کرتے ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں اللہ کی وہی ہوا کرتی ہے اللہ کا پیغام ہوا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے قربانی اپنے ہاتھوں سے پیش کرو میرے بیٹے فنظر مازا ترا اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے تمہارا کیا مشورہ ہے تم اس بارے میں کیا کہتے ہو حضرت گرامی ایک باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہاری گردن پر چھوڑی چلاوں یا نہ چلاوں وہ بھی جو بیٹا تیرہ سال کا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ جب بیٹا تیرہ سال کا ہے ابھی نابالغ ہے تو حضرت ابراہیم کو جب اللہ کا حکم ہوا تھا تو اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی سائیڈ میں لے جاتے اور گردن پر چھوڑی چلا دیتے تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ اس لیے لیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے اندر اسلامی مزاج تیرہ سالوں تک پیدا کیا تھا جس اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی جس اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے بیٹے کو چلنا سکھایا تھا آج ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے اندر اسلامی مزاج کتنا پیدا ہوا ہے سامین حضرات ایمار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سماتھ فرمائیے تو بیٹے نے جو جواب دیا تھا وہ اتنا جواب حسین تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے قرآن پاک میں ذکر فرمایا بیٹا کہتا ہے اے میرے بابا آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزرے رب کے حکم پر عمل کرنے کے لئے میں مکمل طور سے تیار ہوں میرے بابا آپ مجھے ایک سابر بیٹا پائیں گے ایک اتاکشیار بیٹا پائیں گے ایک فرما بردار بیٹا پائیں گے ایک تیرہ سالہ بیٹے کا جواب حضرات ایمار اگر ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرے اسلامی دھنگ کے مطابق کرے اور اپنے بچوں کے اندر اسلام کی اللہ رسول کی محبت کو پیدا کر دے تو انشاءاللہ سارے سرابیاں ختم ہو جائیں گے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بچپن سے تربیت کی جائے بچپن سے تربیت کی جائے حضرت اسماعیل نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے میرے بابا جب میرے گردن پر چھوری چلانا تو مجھے پہلو کے بل نہ لٹانا بلکہ مجھے مو کے بل لٹانا کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے پہلو کے بل لٹا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نظر میرے چہرے پر پڑ جائے اور ایک باپ کے اندر بیٹے کی محبت جوش مارے اور وہ حکم خدا سے مو پیت ہٹ جائے اس لیے میرے بابا مجھے مو کے پل لٹائیے گا اور اس کے بعد میرے گردن پر چھوئے چلائیے گا ایک فرما بردار بیٹے کا جواب تربیت جب بچپن سے کی جاتی ہے تو اثر کرتی ہے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچوں کا ذہن بچوں کا دماغ بچوں کا دل ایک خالی تختی کے طرح ہے سادہ تختی کے طرح ہے آپ اسے جو سکھا دیں گے جو پڑھا دیں گے وہ نقش ہو جائے گا ایسے ہی ہمارا بچہ بھی ایک خالی ذہن کی طرح ہے خالی دماغ کی طرح ہے آپ اسے جو سکھا دیں گے جو تربیت کر دیں گے جو نقش کر دیں گے وہی نقش ہو جائے گا اس لیے اپنے بچوں کی تربیت بچپن سے کی جائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق کی جائے اسلامی تحذیب کی مطابق کی جائے آج ہمارا معاشرہ عجیب ہے آج دیکھیں شادی بیا کے رسموں میں پچاس پچاس ہزار ایک ایک لاکھ قد اسے پٹاکے چھوڑ دیتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں سارے چیزیں کر رہے ہیں لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم دیوانے بن جاتے ہیں شریعت کا کچھ لحاظی نہیں ہے اسلامی تحذیب کا کچھ پاسو لحاظی نہیں ہے ایک شاید بہت اچھا شیر کہتا ہے کہتا ہے زفر نہ اسے آدمی جانی ہو زفر نہ اسے آدمی جانی ہو چاہے کتنا ہو صاحبِ فہمو زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہے اور تیش میں خوفِ خدا نہ رہے جب عیش میں رہے تو اللہ کو یاد کرے اور جب خوف میں رہے تو اللہ کا خوف دل میں محسوس کرے اسی لئے سرکار دو جہاں سو اسلام آنے اشارت فرمایا جب آپ اپنی بیٹی کی نکاح کو جائیں لڑکیاں دیکھنے کو جائیں تو آپ بلڈنگیاں دیکھتے ہیں آپ اس کے روزگار کو دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ کی حیثیت کی مطابق ہونی چاہیے لیکن سب سے پہلے جس چیز کو دیکھیں وہ اس کا عقیدہ دیکھیں اس کا دین دیکھیں اس کا مذہب دیکھیں آج تو ہم چہرہ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں چہرہ بھی دیکھتے ہیں تو کبھی مسلمان ہونے کی بنیاد پر یہ بھی تم پوچھ لیا کرے کہ میرے بیٹی تم نماز پڑھتی ہو کے نہیں تم آخر پردے میں رہتی ہو کے نہیں تم آخر قرآن کی تلاوت کرتی ہو کے نہیں اگر وہ بیٹی میں نیک ہوگی پرہزگار ہوگی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوگی تو آپ کے گھر میں آئے گی قرآن پڑھے گی قرآن کی تلاوت کرے گی تو آپ کا گھر رحمت و نور سے بھر جائے گا لیکن ہم یہ ہے کہ جہیز کے سامان دیکھ کر زوردان نظرانہ دیکھ کر خوب کھانا مل گیا تو ہم تعریفیں کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں میرے بھائیوں سامان جہیز جو کچھ ملتا ہو چاہے وہ گاڑی ملتی ہو چاہے وہ روپے پیسے ملتے ہو چاہے وہ فرنیچر کے سامان ملتے ہو یہ ساری چیزیں دوکانوں میں ملتی ہیں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ایک نہیں وہ دس چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن نیک بی بی کسی دوکان میں نہیں ملتی وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے اگر کسی کو مل جائے تو اسے اللہ کا فضل سمائے گا اگر کسی بیٹی کو اگر اس کے نیکی کی بنیاد پر آپ لائیں گے کسی پرحزگارے کی بنیاد پر لائیں گے تو اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت میاں اور بیوی دونوں میں برکتیں عطا فرمائے گا تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدلہ رب العالمین استغفراللہ رب من کل عزم بیم وآتو